ہمارے کام کی خاص بات یہ ہے کہ ہمیں ایک نمبر میں ڈل ڈالتے ہیں سارا ہر چیز ایک نمبر ہے اور یہ آپ دیکھ ستے ہیں کتنا رچ لگا گیا پیشے اور ہماری خالوڑ پر نا ایک ہی شوق ہے پورے لاہور میں اس کے لئے ہماری کوئی برانچ نہیں ہے ہمارا پندر ساز کام اسی طرح ہی ہے لیاری میں ہمارے خاص مسائلیں ہیں جو تقریباً کسی کو بھی نہیں پتا یہ ٹیچ ہمیں اللہ کی طرف سے ملے ہے قدرتی ہم سپیشلی ملتان سے آئے میں بریانی میں لاہور میں صرف ہم بکاس بریانی کھاتے ہیں بری اچھے ہوتی ہے تو سسٹر نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا پسند کریں گے تو میں نے بڑے شوق سے میں نے کہا کہ بکاس بریانی سسٹر مجھے ہاں لے کے آئی ہے دعوت دینے کے لئے میں کوئی چیز نظر بھی نہیں آتی مثالیں وغیرہ اور اتنی لذیذ اور ذہنکہ بہت خمال کا ہے بریانی کا جیسی نام آنے نے کہا ہے بس ادھر جانا بکاس پر یہ اتنی مزیدار بریانی ہے مجھے نہیں سمجھ آتا کہ کس طرح ان کے ہاتھ میں کوئی جادو ہے یا کیا ہے جو بھی ہے لیکن یہ اتنی مزیدار ہے کہ مجھے ہر افتے آنے پر پچھلے چار سالوں سے مجبور کر دیا جتنی میں تریف کروں اتنی کم ہے بہت بہت زیادہ اچھا ان کا ٹریسٹ ہے بہت مجھے پسند ہے میرا پاس سلے میں تو ان کی برانچنا مطلب اور بھی شہروں میں بنوا دوں اصل میں اب اس میں جتنے بھی ریسپی سوال کرتے ہیں وہ ساری دیسی ہی ہوتی ہے سپیشل ہم نے اپنے مسائلے تیار کروائے ہوتے ہیں اور اس میں جو لسن ادھر بگرہ مرچی یوز ہوتی ہیں وہ ساری دیسی ہوتی ہیں تو اس سے ٹیسٹ نکلتا ہے بہت بھی مزید ہے یہ ٹیسٹ سیم ہی ہے جیسے پیالے تھا آپ لوگ بھی جب بھی آئیں کہ ٹیسٹ آپ کو سیم یہ ملے گا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں میرا بائیکر ٹیسٹ پاکستانے کے ساتھ ناظرین اسٹر میں کچھا ہارڈ روڈ فکاس بریانی ہاؤس پر مجود ہوں ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کتنا رش لگا ہوئے ہیں آئیے میرے ساتھ نظر چلتے ہیں اور اسے جانتے ہیں کتنے رش کی کیا وجہ اور اس کو بنایا بھی پندرہ سال ہو گئے تو آئیے میرے ساتھ نظر چلتے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ وکاس بریانی کی اونر مجود ہے ہم ان سے جانتے ہیں کہ کیا خاص بات ہے جو یہاں پہ اتنا رش لگا ہے اور یہ سمجھ نہیں آرہی باری نہیں آرہی کیا کرنا ہے اسلام علیکم کے حال ہے مائم دلہ میرے نام وکار ہے اچھا مجھے بتائیں کہ یہ وکاس بریانی کی اتنا خاص بات ہے کہ یہاں پہ اتنا رش لگا ہے یہ پیچھے دیکھنے کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے یہ لگا شکر ہے ہمارے کام کی خاص بات یہ ہے کہ ہمیں ایک نمبر میٹل ڈالتے ہیں سارا امانداری سے ہم کام کرتے ہیں ہماری ہر چیز ایک نمبر ہے اور یہ آپ دیکھ ستیں کتنا رچ لگا گیا پیشے اور ہماری خاللوڑ پر نا ایک ہی شوق ہے پورے لوڑ میں اس کے لابہ ہماری کوئی برانچ نہیں ہے اس کے لابہ کوئی برانچ نہیں ہے کتنا رچ دے کے سوچا بھی نہیں ہے بس اللہ کا شکر ہمیں کام کرتے ہو تقریباً ہمیں پندہ سال ہو گئی میں ہمارا پندہ سال سے کام اسی طرح ہی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کبھی سوچا نہیں ہے کہ اتنا رش یہاں میں لگا ہم اس کی برانچ کے اور بھی لے جائیں ہاں انشاءاللہ ہم برانچ بنائیں گے اپنی اپنی سمنہ بار ہم نے جگہ لی ہے انشاءاللہ وہاں پر بنانی ہے ہم نے پندہ سال سے اس کو بنائی ہو گیا تو یہ مجھے بتائیں کہ آپ ہی ہوتے ہیں یہاں پر یا کوئی اور جی پندہ سال سے ہم پانچ بھائی ہیں پانچوں نے اتنا ٹائم دیا ہے تو اتنا رش ہے بھئی محنت اکری ہر کام ہمارے ماں باپ کی دعائیں ہیں کام کے ساتھ اور اللہ کا شکر ہے ایمان دری سے کام کرتے ہیں اتفاق ہے اتفاق کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں شکر ہے لگا مریانی میں ڈالزے کیا ہے مریانی میں ہمارے خاص مسائلیں ہیں جو تقریباً کسی کو بھی نہیں بتا خاص میں سے کچھ تو ہمیں بتا دے گیا نہیں یہ تو راز کی بات ہے یہ تو نہیں بتا سکتے ہم بات کی مسائلیں ہیں مٹریل ایک مسائل کی یہ خاصیت ہے کہ ایک نمبر مٹریل ڈالو بس ہر چیز ایک نمبر ہونے چاہیے آپ کی رہیتہ سالڈ مسائلے وغیرہ ایک چیز سب پرفیکٹ ہے ہمارے ناظرین میں آپ کو بتاتے چلوں کہ میں نے کل ہی ان کی بریانے کھائی ہے اور مجھے اتنی پسند آئی ہے تو میں نے پوچھا کہ اپنے کیمرا میں سے کہ آپ نے کہاں سے لے کر رہے ہیں اور میں یہاں پر آئی ہوں ان سے ٹائم لیا اور میں انٹرویو کرنے کے لیے آئی ہوں کہ میں تو آپ کی بریانے کے فین ہوگی اور آپ کو میں نے بتایا کہ میں نے کل لکھائی ہے یہ ٹیسٹ ہمیں اللہ کی طرف سے ملہ ہے خدرتی یہ اللہ نے ہمیں گوڑ گیفٹ دی ہے میند کی ہم نے میند کے بعد میندلہ دنے کے یہ ریلٹ دی ہے یا آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ کیتنا رش لگا ہوا ہے ناظرین میں وقاس بریانی کی کچن میں موجود ہوں ہم ان سے جانتے ہیں کہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ دے گے دے گے دے گے دے گے کیا خاص بات ہے اور وہ شخص ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ یہ بریانی بناتے ہیں ہم اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ایسا کیا سپیشل چیز اس میں ڈار رہے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام علحم آپ دیکھ رہے ہیں اصل میں اس میں جتنے بھی ریسپیم مثال کرتے ہیں وہ ساری دیسے ہی ہوتی ہے اور بڑی محنت سے باناتے ہیں 그 ہوتی میں میں محنت کرتی نہیں ہے ہم ماشاء اللہ بڑی محنت کرتے ہیں اور جب محنت کرے تو انسان اللہ تعالیٰ اس کا پل دیتے ہیں میں نے یہ جو بریانی ہے میں نے دیکھا نہیں کسی بھی گھر میں یا ہمارے اپنے گھر میں بریانی بنی اور اس میں کتنا ٹیسٹ آیا اور جتنا کہ میں نے دیکھا ایک میل ہے اصل میں گھر میں نہ اتنے مسالے ذات یوز نہیں کرتے نا لوگ تو ہم لوگ اس میں تقریباً سارے ہی مسالے یوز کرتے ہیں سپیشل ہم نے اپنے مسالے تیار کروائے ہوتے ہیں اور اس میں جو لسن ادر پر بگرار مرچی یوز ہوتی ہیں ساری دیسی ہوتی ہیں تو اسے ٹیسٹ نکلتا ہے اپنے جو مسالے ڈارے جو اس کہتا ہے جو چیز سپیشل ڈارے مجھے بتا دیں گے بعد میں بتا دیں کہ یہ جیسے ڈالنی ہے میں اپنے گھر میں تو اچھی بنا سکتا چلو آپ کے گھر کے لیے تو بتا دیں گے لیکن کمپیٹیشن بہت زیادہ ہے لوگ ہمارے سے نکل بھی بڑی ہماری کرتے ہیں تو یہ چیز ہم اوپن میڈیا پر تو شوہ نہیں کر سکتے وہ بات میں میں آپ اس کو بتا سکتا ہوں چلو ناظرین میں ان سے آجان کے جاؤں گے اگر مجھے ویسے میں نے بنا لی تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گے بھی کہ میں نے وکاس بریانی کی کمپیٹیشن میں میں آ چکی ہوں تینکیو سر اچھا مجھے بتائیں کہ ٹائمنگ کیا ہے ٹائمنگ صبح گیارہ سے لے کے رات نوہ میں تک ہے اور سنڈے کا آف ہوتی ہے سنڈے کے تو لوگ آپ کو مس کرتے ہوں گے آپ کے بریانی کو مس کرتے ہیں سنڈے کو تو چھوٹی ہوتی ہے سنڈے کو کھونا چاہیے انشاءاللہ کریں گے اوپن سنڈے کو بھی ہم جب دوسری برائن بننے گے سمنا باز تب اوپن کریں گے ملوشہاللہ میں کیا رہی ہے سنڈے کے چھوٹی آپ ختم کریں آہ کریں گے وہ بھی ہم جیسے لوگ لئے سنڈے کے چھوٹی ختم کریں گے سنڈے کو بھی اوپن گیا کریں گے آنے والے ڈائم پہ انشاءاللہ یہ بریانی کے پیان ہے وہ تو آئیں وہ آتے ہیں مجھے بتایا بریانی کے بارے میں ہماری بریانی بندی ہے اور بھی کچھ پتاے ہیں صرف بریانی ہوتی ہے abalara پاس چھکن بریانی ہوتی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ابہلے کے لئے لوگوں کی ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے کہ چھکن بریانی ڈیمانڈ ہی ہمارے پاس چھکن بریانی کی یہ بس چھکن بریانی کی ہے اتنے فین ہے جی فین ہے الحمدللہ مجھے بتایا کہ وقاس بریانی کے کیا خاص بات ہے دیکھیں بہت سپیشل ہے ہم سپیشلی ملتان سے آئے ہیں اور ہم جب بھی لاہور آتے ہیں لازمی ہاں بریانی آکے کھاتے ہیں وقاس بریانی صرف وقاس بریانی بریانی میں لاہور میں صرف ہم وقاس بریانی کھاتے ہیں اچھا مجھے بتائیں کہ کتنے ٹائم سے آ رہے ہیں مجھے آتے ہوئے یہاں تقریباً آٹھ سال ہو گئے اور میں جب بھی آتا ہوں لاہور لازمی آکے ٹیسٹ کرتا ہوں ناظر نے یہاں پر ایک چھوٹی سی بچی ہے جو کہ وقاس بریانی کھانے آئی ہے اس کو میرے خیال میں اتنی یہ فیان ہے جتنے باقی سب فیان ہیں ان سے چانتے ہیں م qualification 8 تشاظر پر کب سے آرہی ہے Rome Việt پہلے بھی آیا ہے اب rayon آتی ام حسن MARIM دل�ی بیٹنے دوستوں کو نہیں لے کے آتے دل ان کو نہیں بتاتی אחثی رای مجھے کھلا ہوگی کھلا ہوں گی ساری کھانی میرے کے کھا گئی اس آنے مرحو vehicles آپ کی بریانی کھا گئے جاؤں گئے ہیں علیکم سلام آپ بتائیں کلے ٹائم سے آ رہے ہیں اصل میں میں دس بارہ سال سے آ رہا ہوں یہاں پہ ابھی دو سال بعد آ رہا ہوں نیکن مزدے کی بات یہ ہے کہ تین طریقوں میری فلائٹ ہے اور میں کراچی سے آیا ہوں سسٹر کو ملنے کے لئے تو سسٹر نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا پسند کریں گے تو میں بڑے شوق سے میں نے کہا کہ وقاس بریانی تو سسٹر مجھے یہاں لے کے آئی ہے دعوت دینے کے لئے وقاس بریانی سمجھ میں آئی ہے کہ اس میں کیا چیز ڈھا رہے ہیں گول کے ساتھ دیکھیں جو بریانی ہے نا اکثر کراچی کی بڑی مشہور ہے لیکن کراچی میں نے بہت بریانی کھائی ہے لیکن یہ بریانی عجیب سے اس میں کوئی چیز نظر بھی نہیں آتی مثال وغیرہ اور یہ تین لذیذ اور ذہنکہ بہت کمال کا ہے دیکھیں دو سال بعد آیا ہوں میری سسٹر نے پوچھا میں نے کہا کہ میں نے وقاس بریانی کھائی ہے دو سال سے آیا اچھا آپ تو سٹوڈنٹ ہے جی مجھے پتایا ان کا ریٹ ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نورمل ہے نورمل ہے کیونکہ اب تو اتنا ہی ہے ہر جگہ بھی نورمل ان کا تھوہ ساتھ ٹوانٹی ٹھٹی کا فرک ہوگا میکسیم باقی ایسے ٹھیک ہے میرے کہانے میں سٹوڈنٹ کے لئے دسکاؤنٹ نہیں ہونا چاہیے لیکن وہ یہ نہیں دیتے میں آج ان سے کیا کے جاؤں گا کہ آپ لوگ سٹوڈنٹ نہیں ہے یہ پھر تو ٹھیک ہے جگہ پھر تو جی جی خاص بات یہ کہ خود بھی آپ تین سال سے آئے ہاں مطلب کہ باقی جو ریسٹوڈنٹ ہیں جیسے کریچی بریانی نصیب یہ وہ لائے کی ان کے نسبت کافی جو یہ ہے نا یہ کافی بیٹر ہے ان کا ٹیسٹ جو ہے نا کافی ان سے ڈیفرنٹ ہے تو یہی بات تو بس ہم یہاں پہ آتے ہیں اکیلے ہی آئے ہو نہیں میرے ساتھ دوستا ہے جب تین سال سے آ رہے ہو تین سال سے اکیلے آ رہے ہو دوستوں میں نہیں اکیلے تو نہیں آتا وہ ہم کولیج میں ہوتا میں کولیج میں تھا تو چھٹی ہوتی تھی تو کھانا کھانے بس پلان بننے جاں جاں بریانی کا جیسی نام آنے انہوں نے کہنا بس ادھر ہی جانا اس کے لئے ہوا نہیں کھانا تو ہم پھر ادھر ہی آتا ہوں میں آپ کے لئے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سٹوڈنٹ کے لئے ڈسکاونٹ کریں مجھے کوئی چار سال ہوگے میں یہاں پہ آ رہا ہوں اور تقریباً ہر ہفتے میں کسی ایک دن مجھے یہاں آنا ہوتا ہے یہ اتنی مزیدار بریانی ہے مجھے نہیں سمجھ آتا کہ مجھے ہرفتے آنے پر پچھلے چار سالوں سے مجبور کر رہی ہے بھئی کیا اس میں گھولتے ہیں آج میں ان سے یہ خوفی آراز لے کے جاؤں گا کہ کیا میں دے کے پریشان ہوں کتنا رشت یہاں پھر ہے خوفی آراز پھر آپ نے لے کے مجھے بھی بتانا ہے کہ میں گھر میں بھی وہ بنا کے وہ ساری چیزیں اس میں گھول سکوں کہ مجھے یہاں آنا بڑے میں گھر میں بنا کے کھا لیا کروں پھر ان کا نقصان ہوگا جب جب آپ آئے ہیں اکیلے آئے ہیں یا فیملیز گھر آئے ہیں میں اکیلے بہت کم آتا ہوں میں دوستوں کے ساتھ آتا ہوں یا میرے جو کلیگز ہیں میرے درمال روڈ میں آفس ہے تو وہاں سے ہم لوگ ساتھ آتے ہیں کھانے کے لیے ان کی یہاں سے بریانی کون سے ملتی ہے چکن بریانی یہاں پر چکن بریانی بھی ملتی ہے اور ان کی سادہ بریانی ملتی ہے جس میں صرف شامی ہوتا ہے تو آپ کچھ بھی کھا سکتے ہیں لیکن ایک ان کا ڈراؤپ ہے کہ جو میں آپ کے سامنے بھی کہوں گا یہ صرف لیکٹ پیس دیتے ہیں ان کو چیس پیس بھی دینا چاہیے تیس ان کا مطلب کافی اچھا ہے کافی اچھا میں آ رہا ہے تو جتنی میں تریف کروں اتنی کم ہے بہت بہت زیادہ اچھا ان کا ٹیسٹ ہے بہت مجھے پسند ہے یہ کوئی نا ٹوٹا و عاشق مجھے نظر آرہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں میرا بہت سلے میں تو ان کی برانچنا مطلب اور بھی شہروں میں بنواد ہوں ملتان اسلام آباد ایک شہر کا نام نہیں خاص طور پر ملتان میں ناظرین وقاس بریانی میرے سامنے آ چکی ہے اور اس کی کشمو سے ہی میری بھو پڑتی جا رہی ہے بریانی وغیرہ مجھے اتنے پسند نہیں ہیں لیکن یہ میں نے پہلے کھائے ہیں کھانے کے بعد ہی میں نے سوچا کہ ان کا انٹرویو کرتی ہو بھی میں آپ کو پھر سے دوبارہ مجھے بہت مزے کی لگیا اور میں یہاں پر آئی ہوں اور آج میں پھر دوبارہ سا ٹیسٹ کرتی ہوں کیونکہ سادہ انہوں نے چکن پیس پر رکھا ہے اور ٹکی بھی ہے اور سادہ مزے مزے کر آئیتا بھی ہے تو میں آپ کو ٹیسٹ کر رکھتا ہوں مجھے بہت مزے یہ ٹیسٹ سیم ہی ہے ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں ہے آپ لوگ بھی جب بھی آئیں کہ ٹیسٹ آپ کو سیم یہ ہی ملے گا اس میں میں سب سے کہوں گی جو لاہور میں رہتے ہیں وہ لوگ جب تک وقاس پر رہنے پر نہیں آئے اور جو لاہور سے باہر پر رہتے ہیں وہ بھی آئیں یہاں پر ٹیسٹ کریں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے جیال تگری ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ ٹیسٹ 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 ٹیسٹ